اسلام علیکم ناظرین اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں جہاں پہ ہم ہیڈ سیفن کا آپ کو منظر دکھائیں گے لائیو میرے ساتھ میرے دوست سراد احمد اور محمد خالق جو کہ میرے ساتھ اس بار بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ رہیں گے آپ کو ان سے بھی اطارف کروائیں گے اور ان کے کیونس بھی آفر دیں گے آئیے سمجھ لیے چلتے ہیں آپ کو پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کہ گرمیوں میں زیادہ کم پانی ہوتا ہے گرمیوں میں یہ دریا اوپر چڑھا ہوتا ہے اس میں زیادہ پانی آتا ہے پہاڑوں سے گرمیوں میں اس کا پانی یہ ہندوستان کے چیزے میں آیا ہوگا ہے سینتاز مosiیہ دا جو کہ انیس سو تریج principals کون کون سے پاکستان کے چیزے میں آیا تھا درہ راوی درہ درہ بیاس یہ انڈیا کے چیزے میں آئے تھے اور درہ جیزم درہ چناب درہ سندھ یہ Physik جو درہ پاکستان کے چیزے میں آئے تھے جو دریاء پاکستان کے حصے میں ان میں پانی کم ہوتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے حصے میں پھر بھی پانی کم ہوتا ہے انڈیا کے حصے میں ان میں ان کے برابر تقریباً پانی ہوتا ہے یہ پاکستان کے حصے نائنساف ہی گیتی دیکھن کچھ پانی کا مسئلہ تھا اس کے انتاز کے ذریعے حل ہو گیا تھا تو اس کے ذریعے پاکستان کو پانی مرہا ہے پہلے تو اس کا کافی مسئلہ رہا ہے تو اب ابہ السلام بتائیں گے تو puta experعة سلام و اللہ آپ آئے ہیں جیل کیسر کی پچھلے دنوں ہم نے سہر کی آج ہم ہیڈ سیفن پر سکتلوی موجود ہے تو آپ کو یہاں آکر کیسا لگ رہا ہے اور وہاں کیسا منظر صاحب جرہا آپ نے کمیس دیکھ کہ آپ کو کیا مصورت ہو رہا ہے یہ بہت اچھا مصورت ہو رہا ہے بریائی سکتلوی پر آئے ہیں کافی منظر خوبصورت ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پچھلے دنوں سہر کی ہے جیل کی اور آج سیفن پر مجود ہے اس میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں کیسا منظر تھا اور یہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر گرمی ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سے گرمی ہے وہاں پر موسم کچھ سیر تھا اچھا لگ رہا ہے راضین آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریہ سکتلوی کا جو حال ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کا کنارہ ہے جو کہ پتھوں سے بنایا گیا تاکہ پانی اس میں آئے بھی تو وہ پتھوں کو نفتان نہ پنچائیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پانی کے جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ کہیں پہ تھوڑا ہے کہیں پہ زیادہ ہے دوسرا کنارہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں پانی ساپ ہے جہاں پہ مچنیاں بھی ہوتی ہیں وہ پہ مچنیاں پہ پکرتے ہیں ساپ ہی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے دوسرا کامرے میں بہت مندور ہیں وہ آئیں گے وہ ہم کو دکھانے میں بھی وہ وہ دوسرا ہے اس میں بہت مندور ہے اس کو شرید دیا رہے ہیں تو آئیے مندور ساپ ایسی طرف ساپ ہوتی حادث پر نپ ساپ کیسے مزنیاں یہ آپ میں دوسرا ہے آپ کو اگاہ کریں گے کہ یہ اس کو آپ کیا ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو تکی ہے اس کے قریب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں مزل سکت کریں گے یہی مبتہ آپ کیا سکتا ہے؟ اچھا نگ رہا ہے اور یہ اچھی جگہ ہے اچھا تو آپ اپنے خیالات کا ادھار کریں گے کہ آپ نے جیل پہ کیا سکتا ہے اور کہ جیل پہ آ کر رہن سیفر پہ کیا سکتا ہے؟ یہ بہت شکریہ ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ دریا کے این کنارے پر ہے اور جو ہم نے سکسر کا سیار کیا اور جو دریا ستوی کا سیار کر رہا ہے اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے تو اس کے کنارے کے ساتھ بھی ہمیں پچھیلم نہیں تھا کہ ہم اس میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ہمیں پچھیلم نہیں تھا کہ اس کی کہاں کھائیاں ہیں جو کنارا ہے اس کے پانی میں کھڑے ہیں جو بوٹ تو پر بیٹھے ہیں تو منظر اچھا منظر پیش کر رہی ہے جہاں بوٹ بھی کنارے پر کھڑی تو اس پر تو بندی لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ پکچر بگرہ بنایا اور بوٹ کشکیلانی بگرہ کرنا اور مچمیاں پکڑنا تو ہم دی یہاں پر جو سکتر بنا رہے ہیں اس وقت بس کھوڑی بہت ہی بنا رہے ہیں زیادہ نہیں بنانے دے رہے تو بس کھوڑا سا مختصر سا یہ ہم جو کر رہے ہیں پروگرام مختصر سا ہے تو وقتی یہ تصوصہ بتائیں گے آپ کو تو ہم میرے ساتھی آئیں گے آپ کو بہت کا بھی پڑا سا مندر یہ بہت کا اندرونی حصہ ہے یہ جگہ بنی ہوئے جہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ یہ جس پر میں چل رہا ہوں اور یہ پوٹ کی ایک سائیڈ ہے جس کے اوپر جا رہا ہوں یہ ایک اور دریان میں سیٹ سے بنی ہوئے جس پر بیٹھتے ہیں لوگ مسافر یہ آگے اب میں اس کے اندر انٹر ہونے جا رہا ہوں یہاں پر بھی لوگ کچھ بیٹھتے ہیں اور جو سائیڈ پر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں وگرہ اپنی ٹانگیں نیچے لٹکا دیتے ہیں اس کے اندر یہ بہت ابھی کنارے پر ہے اس میں تھوڑا سا پانی بھی بھرا ہوا ہے تھوڑا سا یہ اس پر موٹر دگی ہوئی ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ موٹر اس کے ذریعے اس کو چلانے کا کچھ انسزام کیا جاتا ہے بوت کو تو ابھی یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں بوت کے اندر یہ منظر دیکھیں آپ یہ بوت کے اندر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ نے دیکھا کہ سیاہ جب آتے تھے تو اس طرح کشتی میں بیٹھ کر دیا کی سائل کرتے تھے لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ ایسے ہیں گامنے ہوئے ہیں آپ کو اہم بات جو کہ بتانی جا رہا ہوں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ہے سیپن کا پولیس اس کے نیچے ایک نہر بیٹھتی ہے جو کہ آپ کو ہم دکھائیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ نہر دریاء کے اس جانب سے نیچے کے لی جاتی ہے دریاء کے تیہ میں اور دریاء کے اس جانب یہاں سے نکلتی ہے سیاہ جو ہیں وہ یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ جو نہر ہے یہ کس طرح اس کے نیچے سے دریاء کے نیچے سے جا رہی ہے اور کس طرح وہاں سے پھر دوبارہ نکلاتی ہے سیاہ اس توج میں اُتلا ہو جاتے ہیں کہ اوپر دریاء اور نیچے یہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کا یہاں آپ سے کس طرح میرے ساتھیں خالے ساپ آئیں گے صحیح خالے ساپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے یہ کس طرح ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں بھی آ کے کس طرح آجائیں اس میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں یہ جو کھانٹے ہیں دریاء کے کنارے پر پڑے ان سے بھی بچے ہیں بھائی تو بتائیں اس کے بارے میں خالد صاحب آپ کچھ بھائیو 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 بتائیں بھائیو مجھے امید ہے آپ کو جیل سکیسر اور ریہ سکروج ایر سیفن کی جو ہم نے آپ کو مختصر طور پر سیار پروائی ہے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ کر ضرور لکتا فندوز ہوئے اور اپنے پیزدار سے ڈا کریں گے میرے ساتھی ہیں آخری آپ نے ان کا پیغام لوں گا جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو یہ جو ہمارا مقصر سا وزر سا کیسے لگا یہ بہت اچھا لگا اور کافی خوشی ہو ادھر آنے سے یہ میرے اور میں ساتھل کے لیے بہت اچھا جن تھا کیونکہ ہمارا آنچ مد رہا ہے ہمیں سانچد رہوں کی پیار کی اور بہت اچھا لگا ہے میرے ساتھی ساتھ ساتھ ساب آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا جلوز وزر سا یہ ہماری خواہش تھی کہ کبھی نہ کبھی ہم ضرور وزر سا کریں یا جو چند پلیسے ہوں جو ہم جارگار بنا رہے دلگیلے وہ آپ کیسا لگ رہے ہیں ہمیں بہت سوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم اپنے وزر ساگھ میں وہ طرف سے پہلے ایک آئی ڈیا لگایا تھا کہ ایک وزر سا کریں گے آج وہ ہم مکمل کرنے والے ہیں اس کے آخری دمہات ہیں جو ہم ان دمہات میں سے گزر رہے ہیں آخری دمہات کے اندر ہیں اس وقت ہم تو ہمیں بہت سوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا وزر سا بہت اچھا طریقے سے جو اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے تو وہ پہشاب کی پہاڑی ہیں جو ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہیں پہشاب کی پہاڑی ہیں اس میں بہت گہری کھائیاں بھی تھی تو ہم نے وہاں کے منظر بھی اپنے کیمرے کی نظر میں بند کیے ہیں تو وہ بہت اچھا منظر تھا اور اس کے بعد ہم ہم نے لاہور کے کچھ منادر بھی دیکھے ہیں تو اس کے بعد بہت سفر ہم نے کیا ساری راہ سفر کرتے رہے ہیں تو پھر آج ہم ایک درہہ ستوج کے اندر پانی میں کھڑے ہیں اس کے ان کنارے کے قریب تو بہت اچھا منظر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے ہمارا جو وزٹ تھا وہ بہت ہی اچھا ہوا ہے ہم نے بہت ہی کم عرصے میں بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے اس وزٹنگ جو ہمارا ٹور تھا اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو وزٹ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں اپنے انڈر میں کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے جو وہ دوسرے دوستوں کے بھی دکھائیں تو میرے دوست میرا تو یہی پغام ہے کہ آپ بھی سب لوگ اسی طرح کی وزٹ کرتے رہیں اس میں بہت سا نالج ہوتا ہے اس طرح ہمیں نہیں پتا سچے خوشاب میں حضرت سلطان باہو کے دادا حضور کا جو مزار ہے وہ ادھر ہے تو ہمیں ان کی بھی زیارت ہوئی وہاں پر تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہم نے یہ جتنا بھی ٹور کیا بہت اچھا ہوا ہے ہمارا یہ ٹور تو ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کرتے رہیں تو ہم بہت خوش ہیں آج ہم چاروں دوست کچھ لوگ دوست تھے جو کچھ مجبوریوں کی بنا پر ہمارے ساتھ نہیں آسکے تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی افردگی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا ہوا جو وزٹ ہم نے کیا ہے باقی یہ دوست خالد صاحب ہیں اور فیسور صاحب یہ آپ کو بتائیں گے فیسور صاحب کی وزٹ کیا تھا جی ممال خالد صاحب آپ کو بتائیں گے آپ کو کیسا لگائی شبتام پر بھی رونے والا ہے بہت اچھا محسوس ہوا سیفل پر آکر بہت اچھا محسوس ہے بہت اچھا محسوس ہے جواہیں کیا ہوگا آپ نے خوب جی بہت اچھا جواہیں ہوگا جی تو ساتھی ہو آپ نے میرے دوستوں سے کمیٹس لیے ان کی رائے جانی کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ وزٹ جو ہمارا چند دن کا تھا ایک مختصر سا وزٹ کمیٹس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت پانی کنندر کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ اندر لازم میں دیکھتے ہیں ستنا خوبصورت ہلتی 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 ڈھنڈ ہڈی ہوا چل رہے ہیں آپ کو پانی پر لہر بھی نظر آ رہی ہوں گی آپ بہت ہی سکیہ پر تلسل رہیں ہم نے اس ویڈر کو بہت ہی انجوائے کیا انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھی ہر سیفن پہ آئیں جہاں ستلوج کی اس خوبصورت منازل سے لطف اندوز ہوں ہم بھی ان منازل سے بہت ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ کو موقع ملے تو ضرور آئیے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ کبھی نیکس موقع ملا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی میرے ساتھی منزور اور سرسلاز کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد